اسلام علیکم ناظرین پر اغرام حادی صحت میں ورکم مینا نام حکیم ناصر علی منحاس ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین آج آپ کو جس مردانہ دنماری کے بارے میں بتاؤں گا وہ ہے ویرکوسی ویرکوسی کیا ہے اس کے کتنے گریڈز ہوتے ہیں اس کے اسباب اور علامات کیا ہیں اور کب میں اس کا علاج کیا ہے ویرکوسی لیکی ایسا مرض ہے جس کے وجہ سے بہت سے مرد بانچ پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے اندر ٹیسٹیکلز موجود ہوتی ہیں ایک دان جانب ہوتا ہے ایک بان جانب ہوتا ہے پھر ٹیسٹیکلز ایک تھالی کے دن موجود ہوتی ہیں جیسے ہم سکارٹم کرتے ہیں ویرکوسیل سے مراد ٹیسٹیکلز کے گرد جو سکارٹم کے ساتھ ویمز ہوتی ہیں ان کا پھول جانا ہے سکارٹم سے مراد انسانیززم کی وہ تھالی ہے جس میں ٹیسٹیکلز موجود ہوتے ہیں یہ مہر زیادہ تار لیفٹ ٹیسٹیکلز میں ہوتا ہے ویرکوسیل کی ایک کافی کمپلیکس ٹرم ہے انسان کے ریپوڈکٹیو سسٹم میں ٹیسٹیکلز شامل ہوتے ہیں یہ ٹیسٹیکلز کی دھیلی سکارٹم میں موجود ہوتی ہیں ان ٹیسٹیکلز میں ریپوڈکٹیو سلز یعنی کے سپرمز بنتے ہیں انہی ٹیسٹیکلز میں ٹیسٹرون بھی پیدا ہوتے ہیں یہ ایک ٹیسٹسون اپنے مسلز کی طاقت اور سیکشل قوت کیلئے استعمال ہوتے ہیں سکارٹن ہمارے لئے ان ٹیسٹیکلز کو تھنڈا رکھتے ہیں جس سے ہمارے سپرمز کی پروڈکشن کے لئے تیمبریچر موضوع آتا ہے ہر سکارٹن ٹیسٹیکلز کے اندر سپرمیٹک کارڈ کے ذریعے لٹکے ہوتے ہیں اور سپرمیٹک کارڈ کے اندر کافی وینڈز ہوتی ہیں وہ وینڈز جن میں سپرمز ٹراغل کرتے ہیں اس کو واسڈیفرنس کہتے ہیں جبکہ ایک وینڈز کا نام ٹیسٹیکلز آٹری ہے یہ خون کو ٹیسٹیکلز سے واپس پنٹنی پامپلیکس سے خون ٹیسٹیکلز وینڈز میں جاتا ہے وینڈز میں وان وی والز سلس ہوتے ہیں جو کہ خون کو واپس ٹیسٹیکلز میں جانے سے رکھتے ہیں جب ٹیسٹیکل وینڈز میں موجود یہ والز ڈیموج ہو جاتے ہیں یہ کام صحیح طرح انجام نہیں دے پاتے جس کی وجہ سپون پر تسکل کے اجانے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بائیں طرف کی وینز کی نسبت زیادہ سیدھی اور لمبی ہوتی ہیں خون کی سرکت کی وجہ سے پرنٹی پرمپلیکس کی وینز پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے تسکل کے تیبریٹر بڑھ جاتا ہے تسکل کے لئے سپنپ کی گوڑکشن مشکل ہو جاتی ہے جو کہ مردانہ بانچپنپ کا باعث بنتی ہے سپنپ کے علاوہ یہ تسٹر سٹون کی تعداد کو بھی کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کئی سیکشن مسائل کا شکار رہ جاتے ہیں ویریکوسیل سپنپ کی تعداد علمتار دونوں پر اثر کرتا ہے تسٹیکل کو ایک خاص مقصد کیتا ہے جسم سے باہر رکھا گئے کیونکہ انسانی جسم کا درجہ رہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں تسٹیکل کا درجہ رہت باقی جسم سے ایک سے دو سنٹی گریٹ کام ہوتا ہے ناظرین آپ بات کرتے ہیں ویریکوسیل کے گریٹس کے بارے میں ویریکوسیل کے پانچ ریز ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریٹ 1 کے بارے میں گریٹ 1 ویریکوسیل میں زور لگانے پر ٹسٹیکلز میں نسو کیللر خون کا دلانیہ ریورس نہیں ہوتا اگر لیٹنی یا کھڑے ہونے پر دونوں صورتوں میں ویریکوسیل نظر نہ آئے اور نہ ہی موالش کو محسوس ہو تو وہ گریٹ 1 ویریکوسیل ہے grade 2 اگر لیٹنے پر ویرکوشیل محسوس نہیں ہوتا اور کھڑے ہونے پر ویرکوشیل محسوس ہوتا ہو تو وہ grade 2 ہے grade 3 اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے دونوں صورتوں میں ویرکوشیل محسوس ہو تو وہ grade 3 ہے اگر ویرکوشیل کی وینز میں سوجن ہے اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے پر دون صورتوں میں ویرکوشیل کی وینز ہیں اگر ان کا دائمیٹر دو امی سے اوپر ہے وہ ویرکوشیل grade 3 یا 4 ہے اگر ویروکسیل میں زور لگانے پر ٹیسٹیکل میں نسو کے اندر خون کا درانیاں ریوورس ہوتا ہے تو یہ ہائر ویروکسیل کے گریڈ 3 یا 4 میں چلا جاتا ہے گریڈ 4 اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے پر دونوں وینز نزل آتی ہیں اور ہاتھ لگانے پر محسوس ہوتی ہیں تو وہ گریڈ 4 ہے گریڈ 5 اگر ٹیسٹیکل کا سائز چھوٹا ہو گیا تو اس کو گریڈ 5 کا آ جاتا ہے ایسی کسی بھی صورت میں فورن اپنسپون کا ٹیسٹ کروائیں یا پھر ٹیسٹروں لیول چیک کروائیں ویروکسیل کی بندر جلزار علامات ہیں ٹیسٹیکلز میں دارت ہونا ٹیسٹیکلز میں چبن کا ہونا ٹیسٹیکلز کی تھیاری کے نظیق سوجن سکارٹن ٹیڈر وینز کا پھول جانا ٹیسٹیکلز کا سکڑ جانا اس بیماری میں خسرک اوپر ایک اوبار سا معلوم ہوتا ہے جو نیچے سے کھلا ہوا اور اوپر سے تنگ اور گرہ دار ہوتا ہے مریض چرچرہ پن کا شکار ہو جاتا ہے مریض ڈپیشن میں چلے جاتا ہے ناظرین آپ ویروکسیل کے اسواب کے بارے میں بات کرتے ہیں پندرہ سے تیس سال کے درمیان مردوں کو ویروکسیل ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جو مرز زیادہ وزن اٹھاتے ہیں ان کو یہ مرز زیادہ ہوتا ہے زیادہ وزن اٹھانے سے بائجنر کی ٹیسٹیکل کی وینز پر زیادہ افیکٹ ہوتا ہے گردے کی خرابی، میدے کی خرابی، کبز، بواسیر، مون کا گھاڑا پن یا خمون میں کلسٹوری کا بڑھ جانا تماکو نوشی، سیگٹ نوشی، شراب نوشی اسی لوگ جن کو میٹاپکی بیماری ہوتی ہے ان کو یہ مرز ہو سکتا ہے وہ لوگ جو جگر کے کسی مرز میں مقتلاح ہو ان کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے ناظرین، وریکو سیل کے جیسے لوگ سپرمیوں بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اولیگو سپرمیوں بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے اور بعض احساس بھی ہوتا ہے کہ زیرو سپرم کو یعنی کی ایزو سپرمیوں بھی ڈیویلپ ہو جائے ناظرین، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان میں وریکو سیل کا طریقہ علاج نہاید مؤثر اور پورا اثر ہے جو کہ وریکو سیل کو مکمل ختمہ کر دیتا ہے تو دلتی طریقہ علاج یہ ایسا علاج ہے جس کے ریزلٹس مستقل ہیں حد دوہانہ پر میڈیکل رپورٹس کی مدد سے مریض میں مرز کی تشریف کی جاتی ہے اور مریض میں وریکو سیل کی مویت کو معلوم کیا جاتا ہے حد دوہانہ پر گوار اپریشن وریکو سیل کا سو فیصد علاج ممکن ہے حد دوہانہ پر وریکو سیل کے اصل اسباب کو اندرز رکھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے وریکو سیل کے علاج کے بعد پولیگوسکرمیا اور نیکلسکرمیا کی بواری سے نجات حاصل ہو جاتی ہے تو پھر آج یہ دوہانہ پر تشریف مائیں اور مکمل حقین کے ساتھ اپنا علاج کرویں اللہ حافظ